جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو صبح کی شروعات ہے نا وہ واش روم سے ہوتی ہے اور حرم جو ہے وہ اپنا برش لے کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے ماما مجھے ٹیت برش کروائیں اور دو تین دفعہ اس نے جو ہے نا پیسٹ لے نہیں ہوتا ہے میرے سے کہ ماما دوبارہ دے اور دوبارہ جو ہے نا میں نے ٹیت برش کرنے ہے بس بچوں کی یہی روٹین ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ بچوں میں گوڈ ہیبٹس جو ہیں وہ ڈبلپ کرنی چاہیے یہ اچھی چیز ہے کہ ان میں جو ہے وہ یہ چیز ڈبلپ ہو کہ مارننگ میں اٹھ کے اپنی برش کرنا ہوتا ہے فیس وش کرنا ہوتا ہے گوڈ کل , ہوتا ہے کیا؟ اور یہ جی کچھ دن پہلے جو ہے کوئٹا میں سنو ہی تھی اور بہت ہی خوبصورت اور حسین موسم تھا اور جو ہے ہورم انہوں نے بہت ہی زیادہ انچوائے کیا تھا سنو کو اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ جو ہے کلپس شیئر کی جائیں ساتھ ایک سائٹیڈ ہوگی تھی ہورم اور میرے بار بار بلانے کے باوجود بھی وہ جو ہے نا اندر آنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھی بس وچاری تھی کہ بس میں سنو جو ہے انچوائے کرتی رہو اور بھائی کھیلتی رہو بس بچے ایسے ہی ہوتے ہیں جو چیز ان کو اچھی لگ جائے تو بس پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس میں ہی لگے رہے ہیں ہورم 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 ہور آج موسم بہت ہی اچھا تھا اور بہت ہی اچھی دھوپ نکلی تھی تو میں نے سوچا کیوں بچوں کو بارک لے کے جائے جائے اور یہ دیکھیں جی ویو چیک کریں ماشاءاللہ کوئٹہ کے پہاڑوں کا کتنا خوبصورت ویو ہے کتنے پیارے جو ہے وہ درخت لگ رہے ہیں اور ہورم بلکل ریڈی ہے کھیلنے کے لیے اور بچوں کو جو ہے وہ بلکل گھر میں بھی بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے اصل میں ان کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے اسی ایج میں کوئی نہ کوئی جو ہے ایکٹیویٹی آپ کو ضرور دینی چاہیے کیونکہ اس طرح پھر جو ہے بچے جو ہیں وہ بلکل بور ہو جاتے ہیں اور بچوں کی منٹل ہیلتھ کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو تھوڑا بیزی رکھا جائے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دیکھ جائے اور تھوڑی کریٹیو ایکٹیویٹی دینے کی کوشش کی جائے تاکہ جس سے وہ کچھ لرن کر سکیں کچھ سیکھ سکیں اور یہ یہ جوتی ہے جو بچے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان میں سیکھنے کی اور کچھ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے اب یہ پیرنٹس پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو پولیش کرتے ہیں یہ جی اب بھرم صلاحیت لینے لگی ہے فائنلی بچوں کو جی بس ایک دفعہ پارک لے جانے کی دیر ہے اور انہوں نے کوئی بھی جھولا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہوتا بلکہ سلائیڈ سوینگز اور جو ہے سیسا ہر طرح کا جو ہے جھولا انہوں نے ضرور لینا ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ذرا بیزی رکھتے ہیں ایکٹیف رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں جی زائشہ کتے مزے سے بیٹھ کے جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے اور جو ہے بلکل بھی نہیں رہ رہی بلکہ یہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے دوسرے بچوں کو دیکھ کے جو ہے ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں جی آپ بھورا بیٹھ گئی ہے بچوں کو ضرور لے کے گھر سے باہر نکلا کریں اور خود بھی نکلا کریں یہ آپ کی اپنی منٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چیز جب آپ باہر نکلتے ہیں تو بہت سے جو ہے دوسرے لوگوں سے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ دیکھیں جی ویو چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ ہے میں اپنے گھر سے آپ کو جو ہے وہ ویو دکھا رہی ہوں کہ کتنے حسین بادل ہیں اور کتنا خوبصورت موسم ہو گیا ہے یہ جی میرے پاس حرم زائشہ کی جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت کلپ پڑی ہوئی تھی جس میں جو ہے وہ حرم زائشہ کی جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت کلپ پڑی ہوئی تھی حرم جو ہے وہ زائشہ کو پیار کر رہی ہے اس کو جو ہے اس کا ساتھ کھیل رہی ہے اور بہنوں کا رشتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں اتنی برکت اور اتنی محبت رکھی ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کو لے کے بہت ہی زیادہ اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے اور ایسی بھی بات ہوتی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اپس میں بہنوں کی لڑائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اب یہ بہت چھوٹیز ہی ہیں لیکن بس ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا لگی رہتی ہیں دن پر کچھ نہ کچھ اور ماشاءاللہ جی اللہ تعالی جو ہے وہ نصر پل سے بچائے اور اللہ تعالی میری بیٹیوں کو جو ہے وہ خوش رکھے اور سلامت رکھے مرگیاں جو کہ یہ دن بھر جو ہے نا انجوائے کرتی رہتی ہیں بس گھومتی بیٹی رہتی ہیں لیکن جو ہے نا یہ آج کل انڈے بلکل بھی نہیں دے رہی ان کو بھی پتہ ہے کہ آج کل اتنی مہنگائی ہوگی ہے اور ان کی ڈیمانڈ ہے اور اس کا جو ہے نا یہ نجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں اور فل پروٹوکول انجوائے کر رہی ہیں بس I hope کہ آپ نے آج کا جو ہے ویلوگ انجوائے کیا ہوگا اور اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ مزید میں اس طرح کا جو ہے وہ ویلوگ آپ کے لئے بنا کے لاتی رہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیں ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ